ایم کی ایم کے قائد الطاف حسین آل پاکستان متحدہ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کے یوم تاسیز پر ملک کے پچاس کے قریب شہروں میں بیق وقت ٹیلی فونک خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے صدر اور وزیر اعظم تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان سمیت فوج اور آئی ایس آئی کو شامل کر کے ایک گولمیز کانفرنس بلائیں انہوں نے واضح کیا کہ چند افراد کی وجہ سے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن عدلیہ اور فوج میں یک جہتی نہ ہوئی تو ملک دشمن اناثر کو فائدہ پہنچنے کا خدشہ ہے انہوں نے فوج حکومت اور عدلیہ سے اپیل کی کہ احتیاط اور ہوشمندی سے کام لیں اور ملک دشمن قوتوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جی ایچ کیو حملہ شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر قتل کیس میں عدالت نے وزیریالہ پنجاب کو ہٹانے کے حکامات جاری نہیں کیے ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو ہٹانے کے حکامات کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرنا کسی بھی شہری کا آئینی حق ہے تیسلہ آیا کہ ڈی جی رینجرز کارچی سندھ ان کو اور آئی جی سندھ کو تین روز کے انگاروں کے عادوں سے ہٹا دیا جائے وزیر اعظم پاکستان سے پرزر مطالبہ کرتا ہو ملک کو جو حصہ یعنی حاج جو مجھ کلار در پیش ہے اس کے حل کے لیے سلفار قومی جماعتوں کے رہنماؤں پر مبنی گول میز کانفرنس پلائی جائے اس میں فوج مسلہ فوار آئی ایسائی کے اداروں کو بھی شریف کیا جائے علطاف حسین کا کہنا تھا کہ فوج کو کھلے عام لان تان کرنا انصاف نہیں فوج پر انگلیاں اٹھیں گی تو عوام جرائم پیش آفراد کو پکڑنے کے لیے کسے پکاریں گے ایم کی ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ سب کو ٹانگیں کھینچنے کا عمل بند کر کے ملکی ترقی کے لیے متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا